اولاس نگر شہر میں ریگولارائی جیسن پرکریہ شروع کی گئی ہے مہا پور نے تیرہ لوگوں کو ڈی فارم دیا ہے گور طلب ہے کہ شہر میں پچھلے کئی سالوں سے ریگولیشن کا کام رکا ہوا تھا جس کے بعد اس سمبند میں پالک منتری ایک نات سندھے اور خاصدار سری کانس سندھے کو اہوگت کر آیا گیا انہوں نے اس کارے کو گم بھیرتا سے لیا اور پردھان سچو کے مادیم سے ایک سمیتی گٹھت کر معاملے کو سلجھایا آپ کو بتا دیں کہ ریگولارائی جیسن کے لیے ڈیڑھ لاکھ فارم بھرے گئے تھے جو ریگولیشن کی پرکریہ میں تھے اس میں سے کل تیرہ لوگوں نے پیسہ بھرا تھا جس کو ریگولارائی جیسن سرٹیفیکٹ مہا پور کے ہاتھوں دیے گئے ساتھ ہی جن لوگوں نے فارم بھرا ہے ان کی پرکریہ اسٹیو کاریالے میں چل رہی ہے اور پرکریہ کے بعد انہیں جلد سے جلد ریگولارائی جیسن سرٹیفیکٹ دیے جائیں گے ریگولیشن پرکریہ نہ ہونے سے شہر کو انہدکریت شہر مانا جا رہا تھا لیکن اب پرکریہ شروع ہو جانے سے شہر سے انہدکریت کا لیول ہٹ جائے گا موسیقی 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 جی جس پرکار سے اللہ سگر شہر میں ریگولائزیشن کی لئے بات کرے تو کافی مددہ جو ہے ویبادت رہے اور ریگولائزیشن کو لے کے کافی دکھتوں کا سامنا ناغری کو کرنا پڑھا اب جو ہے ریگولائزیشن کی پرکریہ شروعی ہے کچھ لوگوں کو جو ہے اس کے شروعاتی کن میں دیا گیا ہے ریگولائزیشن یعنی ڈی فرم تو کیا کہنا چاہیں گے آگے کس طریقے کے اور کارے رہیں گے دیکھئے بہت سالوں سے کارے پرولم بکا ماننی نگر بکاس مطری ایک نامدار اکنا چندے صاحب نے پر ہمارے خازدار ڈاکٹر شیخان چندے صاحب نے انہوں نے جب ہی یہ ریگولائزیشن کا مددہ ہے اس کے کارے لئے ایک میٹنگ بگائے گئے دی اور میٹنگ میں انہوں نے پردان سچو کے مادیم سے ایک گٹیت سمیتی کو گٹیت کیا تھا اس کا ادھیکار انہوں نے کلیٹر صاحب کو دیا تھا مگر کلیٹر صاحب کے بعد میں یہ ادھیکار مانے نہیں آئیتو صاحب کو آیا آئیتو صاحب کے آنے کے بعد میں جو دیڑ لگ فارم ہرے گئے تھے ان میں سے جو فارم جو رکھ